لوگوں کو جو دو گئے وہی واپس لوٹ کر آئے گا ایک آدمی برف بنانے والی کمپنی میں کام کرتا تھا ایک دن کار کھانا بند ہونے سے پہلے اکیلا فریش کرنے والے کمرے کا چکر لگانے گیا تو غلطی سے دروازہ بند ہو گیا اور وہاں اندر برف والے حصے میں فز گیا چھٹی کا وقت تھا اور سب کام کرنے والے لوگ گھر جا رہے تھے کسی نے بھی آدھک دھیان نہیں دیا کہ کوئی اندر فز گیا ہے وہ سمجھ گیا کہ دو تین گھنٹے بعد اس کا شریف برف بن جائے گا اب جب موت سامنے نظر آنے لگی تو مالک کو سچے من سے یاد کرنے لگا اپنے کرموں کی شما مانگنے لگا اور کہا مالک اگر میں نے زندگی میں کوئی ایک کام بھی مانوتا وہ دھرم کا کیا ہے تو تم مجھے یہاں سے باہر نکالو میری بیوی بچے میرا انتظار کر رہے ہیں ان کا پیٹ پالنے والا اس دنیا میں صرف میں ہی ہوں میں پورے جیون آپ کے اس اپکار کو یاد رکھو گا اور اتنا کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگے ایک گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ اچانک فریزر روم میں کھٹ کھٹ کی آواز ہوئی دروازہ کھلا چوکیدار بھاگتا ہوا آیا اس آدمی کو اٹھا کر باہر نکالا اور گرم ہٹر کے پاس لے گیا اس کی حالت کچھ دیر بعد ٹھیک ہوئی تو اس نے چوکیدار سے پوچھا آپ اندر کیسے آئے چوکیدار بولا کہ صاحب میں بیس سال سے یہاں کام کر رہا ہوں اس کار کھانے میں کام کرتے ہوئے ہر روز سیکڑوں مزدور اور آفیسر کار کھانے میں آتے جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں لیکن آپ ان کچھ لوگوں میں سے ہو جو جب بھی کار کھانے میں آتے ہو تم مجھ سے ہس کر ملتے ہو اور حال چال پوچھتے ہو اور نکلتے وقت آپ کا وہی ملنسار سوہ بھاؤ میرے سارے دن کی تھکاوٹ دور کرتا ہے جبکہ اکثر لوگ میرے پاس سے یوں گزر جاتے ہیں کہ جیسے کہ میں ہوں ہی نہیں آج ہر دنوں کی طرح میں نے آپ کا آتے ہوئے ابھی وادن تو سنا لیکن جاتے سمیں آپ کے آواز سننے کے لیے انتظار کرتا رہا جب زیادہ دیر ہو گئی تو میں آپ کو تلاش کرنے چل پڑا کہ کہیں آپ کسی مشکل میں نافذ گئے ہو وہ آدمی حیران ہو گیا کہ کسی کو ہس کر بات کرنے جیسے چھوٹے کام کی وجہ سے آج اس کی جان بچ گئی جو لوگوں کو دو گے وہی واپس لوٹ کر آئے گا کہانی پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں موسیقی